اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خان شرفی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اشرفی کے سفر ناظرین یہ ہے نششتگاہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نششتگاہ حضرت مولانا سید شاہ محید دین اشرف اور اوپر نششتگاہ سید شاہ فخر الدین اشرف دونوں لوگ کی نششتگاہ بنی ہوئے اور ٹھیک اس کے سامنے کمیٹی ہے کمیٹی کے میمبر اور ادھکچ ادھکچ سب کا الگ الگ پد بنا ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھکچ میں ہیں سید عزیز اشرف اور اوپر دھکچ میں ہیں سید جہانگیر اشرف اور گھڑو میہ اور ان کے والد محترم اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ان سے آپ کی ملاقات یعنی کہ بھیٹ کر آتے ہیں انتی ہے ہمیں کمیٹی میں دیکھے اب ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے اپنے کمیٹی ٹیپ میں لگایا بھی تھا کہ سید شاہ فخر الدین کی طبیعت علیل ہے یعنی کہ خراب ہے بس ہمیں یہ سننے میں آیا تھا کہ ان کے پیروں میں چوٹ آئی ہے اور اس طرح سے وہ لکنوں میں کہیں بھرتی ہیں اور ان کی پوری جانگیر چکے ہمیں تھی نہیں اس لئے ہم آپ کو ان کے والد محترم یعنی کہ سید انیش اشرف سے بات کر رہا تھے ہیں اور ان کے حالات بتاتے ہیں دیکھیں آپ کمیٹی میں دیکھ سکتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ان سے آپ کی بات کر رہا تھے ہیں ان کی بارے میں کچھ آپ کو جانگیر دیتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ پریشان تھے اب جان پکیں گے ان کی کیسے حالات بنی ہوئے ہیں حضرت بتائیے سید شایف اکرد دینا شرف کی تبیر اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم میں تین دن سے ہم بھی حضور کی بارگاہ میں تھے اور دعائیں تو ہو رہی ہیں لیکن دو دن پہلے جو ڈاکٹر کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ صحیح نہیں تھا ڈاکٹر ڈھککر بہت بڑا ڈاکٹر ہے دیماغ کا لیکن وہ بھی ایک طرح سے بہت مایوس تھا یہ ڈاکٹر ڈھککر ہے کہاں کے یہ ڈاکٹر میں بیٹھتے ہیں میں ڈاکٹر ہیں بہت دیماغ کی ڈاکٹر ہیں یعنی کے لکھنوں میں ڈاکٹر مدھر صاحب بڑے عمر دراز ہیں ان کے پاس بھی یہ پورا ایک شراب اگرہ پورا بھیجا گیا انہوں نے بڑا تثلیف جواب دیا کہ نہیں جو بھی آپ کا علاج ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے لیکن دو تھی پہلے کی بات ہے ڈاکٹر ڈھککر کے کانفرنسنگ میں ہم خود بھی تھے لیکن ڈاکٹر ڈھککر جو ہے خود بھی مایوس تھے اور ان کے دماغ سے کوئی عشاء جبلہ نہیں نکلا جس سے یہ پتا چلے کہ حضرت صحت اور تندرست ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا یہ جو بھی بتایا بھائیلہ ہم لوگوں نے سنا گھو سے لیکن اللہ کا کرم ہے حضور مقدم سلطان سیدرشت جاندیس رحمت اللہ تعالیٰ کہ صاحب سجادہ یقین جانے ایک حضور کی نگاہ تو ہی ہے غوث اعظم اور حضور خالدہ کی نواز کی نگاہ اکرم ہے اور لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ کل ڈاکٹر ڈھککر نے بتایا جو پوائٹ تین تھا وہ چار ہو گیا چار کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ بڑھا ایک پوائنٹ بڑھنے کا مطلب ہے جس سے آثار نمدار ہوئے کہ حضرت الجلد جلد جو ہے آنکھ کھلے گی یہ ہوتا کہہ جب سات تک پہنچے گا تو پوری طور سے کمزوں پچیس پرشنٹ یا چالیس پرشنٹ تک گھوش ہو جائے گا اللہ کا قرم ہے ایک دن میں ایک پوائنٹ بڑھا اس کا مطلب آگے چانسیں گئے آپ کی دعاوں کا اثر رہا تو انشاءاللہ اور رحمان حضرت کو صحت ہوگی اور آپ حضرت صحت کے لئے دعا کریں اور آج پھر آج سام میری پورٹ آئے گی ہم نے خود جا کر کے دیکھا اگر دیکھنے کے بعد حضرت کا جب پیر ہم نے ہلایا تو آپ کے اس سے پتا چلا کہ حضرت کو احساس ہو رہا ہے کہ کسی نے پیر ہلایا ہے پیر صاحب سجدہ ہے ان کے لئے ان کا سایہ ہم لوگوں کے لئے بہت سب ضروری ہے یہ حضرت مقدون سلطان سید عشب جانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کے جانسیر ہیں اور اٹھائیس تاریخ کے خرکہ کوششی آپ کرتے ہیں اور ان کا سایہ ہمارے لئے خانواد شافعہ کے لئے بہت ایک اہم ترین مسئلہ ہے آپ حضرت سے دعا کی درخواست ہے آپ حضرت دعا کریں اللہ ان کو جد و جد صحت دے اور خوش ہو کر کے اپنے جہروں پر آ جائے اب بھی کسی مجبوری کے تحت آگئے تھے نیس شریف کا خم لگا ہوا ہے ہم کو یہاں کام بھی دیکھنا تھا اس لئے آگئے بہت انشاءاللہ ورمان آج شام تک پھر پہنچیں گے ہم لوگ خود بھی کوشہ ہیں اور دعا کی بڑی اثر ضرورت ہے ہمارے ڈاکٹر تھکر نے بھی کہا کہ آپ دعا کریں جبکہ ڈاکٹر وغیرہ کو دعا وغیرہ پر یقین نہیں ہوتا ہے ان کو اپنی ڈاکٹری پر یقین نہیں ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر تھکر اور جو بھی وہاں سینئر ڈاکٹر جنئر ڈاکٹر تھے سب نے کہا کہ آپ حضرت کے لئے دعا خانی کرائیں دعا کریں انشاءاللہ مہت بڑی طاقت ہے اور دعا کی برکن سے حضرت کو صحت ہوگی ہم لوگ تو اپنے حساب سے لگے ہوگئے ہیں اور کافی درمیہ غفیر ہوتا ہے لوگ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اور آپ حضرت سے مہت دوانہ مزاریت ہے کہ جہاں تاں ہماری آواز پہنچتی ہے آپ دعا کریں اللہ ان کو صحت و تندرستی دے اور تاکہ یہ ہمارے بیچ میں ان کی موجودگی بہت ضرورت ہے ان کی سب بڑی اثر ضرورت ہے صحت و تندرستی دے تاکہ یہ یہ ہمارے لئے بہت ہی مسارت کی بات ہوگی کہ حضرت کی صحت و تندرستی ہونا ہمارے لئے بہت اثر ضروری ہے یہ سمجھ نہیں آتا حضرت کو ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے اس میں تھوڑا سا ناپلوائی ضرور ہوئی حضرت جو ہے ڈاکٹر وغیرہ سے بہت دور رہتے تھے بہت بڑھتے تھے آج تک اللہ کا کرمہ کسی تھی نہ کی کوئی بیماری نہیں ہوئی آپ تحرمیت کی نواد پڑھنے کے لئے اٹھیں عوضو کرنے کے لئے باتھروم میں گئے ہلکا سمجھ سلیپ کریں سلیپ کرنے کے بعد آپ کو سر میں چھوٹ آئی یہ تو آپ بتاتے رہے ڈاکٹر آسیب کے ذریعے پورا مدر کا اکسرہ ہوا الٹرساون ہوا لیکن اب کیا چاہتے ہیں اللہ کی مرضی اب وہ اگر سر کا امارائی ہو گیا ہوتا بزارتہ میں گئے پورا اکسرہ ہوگا ہر جگہ تھی ریپورٹ آئی کلیر ہے لیکن حضرت نے بھی کھل کے نہیں بتایا تھی داکٹر کی ڈر سے کہ مارائی ہوگی تو سر ڈالا جائے گا اندر تیئے وہ اسے داکٹر سے مہت دور رہتے تھی تو وہ جو چھوٹ تھی وہ تین گھٹلی مر گئی تھی سر میں اب تین دن کے بعد وہ خود جم گیا جس کی وجہ سے حضرت کو جو دوسرا جھٹکہ لگا وہ جھٹکے کی وجہ سے حضرت کو کافی مجبوری ہوئی اور وہ خود جم گیا انشاءاللہ اللہ کریم آئے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں آپ ہزار بھی دعا کریں کہ اللہ شہد کو سکتی دے اور شہد کو کرنے کے واپس آئے تو ناظرین آپ نے ابھی سنا یہ پیرے طریقت رہبرے رہ شریعت انیس قوم ملت حضرت اللہ مولانا الشاہ سید انیس شرف بانی بی بی سلطہ خاتون لل بنات بسکاری شریف میں لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کی یہ بانی ہے اور مقدم اشرف انتجامیہ دفتر کے ادھہج سید عجیز اشرف ان کے والد محترم ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی حضرت نے حضور صاحب سجادہ سید شاہ فخر الدین اشرف کے لئے ان کے بارے میں آپ نے بتایا اور آپ لوگوں سے بالخصوص دعا کی التماس ہے کہ آپ لوگ حضور صاحب سجادہ سید شاہ فخر الدین اشرف کی سہت و تندرستی کے لئے رب کے حضور میں سزدریز ہوں دعائیں کریں بزرگوں کا وسیلہ دیں انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد صاحب سجادہ ہم لوگوں کے بیچ سہت و تندرست ہو کر کے ہمارے بیچ حاضر ہوں گے